میں نے پارلمنٹ میں صرف ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کی وہ جو ہندوستان کی سرکار کا سنٹر ہے کور ہے جو ہندوستان کی سرکار کو چلاتا ہے کیابنٹ سیکریٹری اینڈ سیکریٹریز اور اس میں میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا پردھان منطری کہتے ہیں کہ وہ OBC کے لئے بہت کام کر رہے ہیں اگر پردھان منطری اتنا کام کر رہے ہیں تو نبے میں سے نبے لوگوں میں سے صرف تین لوگ OBC کمیونٹی سے کیوں ہیں پہلا سوال دوسرا سوال میں نے یہی انیلیس بجٹ کو دیکھ کے کی کہ یہ پورا ہندوستان کا بجٹ کیا ہے اور یہ جو OBC آفیرسرز ہیں یہ اس بجٹ میں سے کتنا کنٹرول کر رہے ہیں اور کیا کنٹرول کر رہے ہیں آدھی ویسی کیا کنٹرول کر رہے ہیں دلت کیا کنٹرول کر رہے ہیں OBC ہندوستان کے 5% بجٹ کو کنٹرول کر رہا ہے OBC آفیرسرز تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے پردان منطری ہر روز OBC کے بات کرتے ہیں OBC پرائیڈ کی بات کرتے ہیں مگر OBC کے لئے کیا کیا اب جب میں نے یہ بات بولی ان کا رسپونس بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ سبھا میں ہمارا ریپریزنٹیشن ہے لوگ سبھا میں ریپریزنٹیشن کا کیا لینہ دینا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بجٹ ڈیسیزن جو لیتے ہیں جو بجٹ کو آفیسرز ہیں جو بجٹ کو کنٹرول کرتے ہیں 5% OBC نرنے لے رہے ہیں اور میں نے صرف یہ سوال پوچھا کیا ہندوستان میں OBC کے آوادی 5% ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں اگر 5% ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اس کو میں ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہوں مگر لوگ وہ 5% سے زیادہ ہے تو مجھے یہ پتہ لگانا ہے اور ایک بار میں من بنا لیتا ہوں میں چھوڑتا نہیں ہوں مجھے یہ پتہ لگانا ہے یہ OBC ہندوستان میں کتنے ہیں اور جتنے ہیں اتنی بھاگیداری ان کو ملنی چاہیے